بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والوں کو میں سادت سین صافی آج کا قصہ کے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہم سب سے پہلے جو ہے مضمت کرتے ہیں اس واقعے کی جو حال ہی میں سیالکوٹ کے اندر پیش آیا ایک ایسا واقعہ جس کی تاریخ میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی یہی پلیٹ فارم تھا یہی جگہ تھی اس شو کے اندر ہم عائشہ اکرم جس کا واقعہ لاہور کے اندر پیش آیا تھا منارے پاکستان کے اوپر ہم اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس کے اوپر ہم یقین نہیں کر پا رہے تھے لیکن آج جو واقعہ پیش آیا سیالکوٹ کے اندر وہ نہایتی شرمناک واقعہ ایک ایسا واقعہ جس جو انسانی سوچ شاید وہاں تک نہیں جا سکتی جو وہاں پہ واقعہ پیش آیا جیہا ناظرین مینجر فیکٹری کے جس کا نام پریان تھا کمارا تھا سری لنکن تھا ایک نون مزلم تھا اس کو بے دردی کے ساتھ جو اس کو پر تشدد کیا گیا تشدد کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہیں پہ جو ہے اس کی باڈی کو جلا دیا گیا کہ ہم وہ ویزیلز بھی آپ کو نہیں دکھا سکتے جو ویزیلز جو ہیں وہاں پہ لوگوں نے ریکارڈ کیا اور افسوسناک بات یہ ناظرین کہ ایک انسان کو مارا جا رہا تشدد کیا جا رہا اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سیلفیز لیتے ہوئی دکھائی دیئے وہ وہاں پہ تصویریں بناتے ہوئی دکھائی دیئے نہ کہ وہ اس شخص کو ان تمام درندوں سے بچاتے ایون کے پولس کا جو بیان سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ وقت پہ پہنچ گئے لیکن وہاں پہ لوگوں کا ریور اتنا تھا کہ ہم اس تک نہیں پہنچ پائے اور جب وہاں پہ پہنچے تو پریانتا کمارا کو اس وقت جو ہے قتل کر دیا گیا تھا تو ناظرین بہت افسوسناک واقع ہے میرا آپ سب سے سوال ناظرین یہی ہے کہ کب تک ہم روٹی کپڑا مکان کب تک ہم ووٹ کو عزت دو کب تک ہم کرپشن کے اوپر بات کرتے رہیں گے کب تک ہم جو ہے انہی بنیادی جو ہماری ضروریات ہیں ان کا نام لے کے ہی ہم جو ہے ووٹ کاس کرتے رہیں گے اور ہم امید کریں گے کہ روٹی کپڑا مکان کا نام لینے سے پاکستان کا مستقبل بہتر ہو جائے گا یا پھر جو ہے کرپشن کو خاتمہ کرنے سے پاکستان کا مستقبل بہتر ہو جائے گا کب تک ایسا ہوگا لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کے جو محکمے ہیں جو فیڈرل میں بھی آتے ہیں جو صوبائی حکومتوں کے اندر بھی آتے ہیں وہ فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس واقعے کے بعد ناظرین گرفتاریوں کا عمل جاری ہو چکا ہے لوگوں کی گرفتاری شروع کر دی گئی ہے ماسٹر مائنڈ بقول پولیس کہ گئے ماسٹر مائنڈ کو جو ہے زیرہ حراست لے لیا گیا ہے ساتھی ناظرین ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق نہیں جانتے ہم جو ہیں صرف یہی سمجھتے ہیں کہ تعلیم مل جانا جوب مل جانا گھر ہمیں مل جانا فریڈم آف ایکسپریشن ہونا یعنی کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ جو ہے کھل کے کہہ سکے صرف یہی بنیادی حقوق نہیں ہے ناظرین بنیادی حقوق وہ ہیں جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ویمن رائٹس کی طرف سے جو ہے جو تیس نکات جو سیٹ کیے گئے ہیں جو دنیا میں کسی بھی کونے میں جو بھی انسان رہ رہا ہے وہ وہاں کا اسٹیٹ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے وہ تیس بنیادی حقوق فرام کرے جس میں سے ایک سب سے اہم ہے وہ ہے فریڈم آف ریلیجن یعنی کہ مذہب کی ازادی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو اس مذہب کی اپنے مذہب کی عبادت کرنے کی ازادی ہونا اب ناظرین یہ جو سیالکورٹ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے میں آپ سب سے اس کی وجہ جانا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آخر لوگ جو ہیں اتنا جو ہیں ذہنی طور پر بیمار کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو ایک انسان کی تکلیف ہی نظر نہیں آئے ریور سے ریور جو ہے وہ مارتا رہا بیلڈنگ سے جو ہے گھزیٹتے ہوئے نیچے لے کے آیا اور آخر میں قتل کرنے کے بعد اس کی جو ہے لاش کو وہیں بھی جو ہے جلا دیا اور تمام جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ صرف سیلفیاں بناتے رہے وہ وہاں پہ صرف تصاویر بناتے رہے وہ صرف وہاں پہ جو ہے ایک جیسے میلہ ہوتا ہے اس ویسا کا وہاں پہ سمادہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم وہ تمام ویڈیوز وہ تمام ویڈیوز جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو ہے گردش کر رہی ہیں جب بھی کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی جو ہے انسان جب اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر ہم کس جانب جا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا رخ کس طرف ہے ہمارا قبلہ کس طرف جا رہا ہے اب اس معاملے کے اندر ناظرین جو ہے ریلیجن کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے بلیسویں کی وجہ سے جو ہے اس کو مارا گیا اس نے جو ہے ایک مذہبی پوسٹر کو اتارا جس کے تحت جو اس کو مارا گیا باقی کئی سپیکلیشن یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس نے جو وہاں پہ جو ورکر سے کام کرنے والے ان کو صرف یہ احکامات یہ تھے کہ اگر تم تنخواہیں لے رہے ہو تو تم پورا کام کرو جس کی وجہ سے جو یہ جھگڑا ہے بہرحال آئیس آئیس سا جو ہے اس معاملے کے اوپر انویسیگیشن کی جا رہی ہے آئیس آئیس سا جو تمام جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے آتے جائیں گے لیکن ناظرین سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیسے ایک انسان دوسرے انسان کو بے دردی سے مار سکتا ہے اور نہ کہ مارنا اس کو وہیں پہ سرعام جلا سکتا ہے اور جتنے بھی کردار وہاں پہ موجود تھے وہ صرف سیلفیاں بناتے ہوئے دکھائی دیئے صرف سیلفیاں بناتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن پہ ہمارے وہ تمام انجیوز کے اوپر جو پاکستان میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ہم انسانوں کو تحفظ فرام کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں ہم انسانوں کو جو ہے ان درندوں سے بچانے کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن ناظرین وہ تمام فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس معاملے کے بعد پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں اوپوزیشن کے اندر حکومت کے اندر ہمارے ہیومن رائٹس کے جو منسٹر ہیں وزرہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کے جتنے بھی جماعتیں ہمارے وہاں کام کر رہی ہیں وہ شرمندگی کے ساتھ سری لنکن حکومت اور سری لنکن عوام سے وہ معافی مانگ رہی ہیں اور بالکل اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے کہ ایک شہری جو کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتا تھا وہ تحفظ اس کو جو ہے فرہام کرنا ہمارے حکومت کی ذمہ داری تھی اور صرف وہ باہر کا شہری ہی نہیں اس دنیا کا کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری کسی بھی ملک میں جب جاتا ہے تو اس کو تحفظ فرمانا وہاں کے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اب میں آپ سب سے یہی سوال کروں گا پھر کیسے جو ہے ہمارے وہاں کے تمام لوگ جو ہے اس نے ذہنی طور پر بیمار ہو سکتے ہیں کہ انہیں ایک انسان کی چیخیں جو ہے ان کو سنائی نہیں دیں انہوں نے سرعام جو اس کو تشدد کر کے مارا اور وہیں پہ زندہ جلا دیا آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا انتظار رہے گا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے میں آپ کا محضبان سادت حسین صاحبی اللہ نگے پان